بگی پیڈیا چینل دیکھیں یہاں پر اور کچھ پہلا آپ کا بائیلو جی کا میں نے جیسے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ بائیلو جی کا جو پیپر ہے یہ سیکسن ہے بائیلو جی کا کھنڈ ہے وہ آپ کا پچیس نمبر کا ہے کیمشٹری آپ کی بیس نمبر کی ہے پچیس نمبر کی بائیو ہے اور پچیس نمبر کا فیجکس ہے تو آج ہم بائیو کے بارے ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر یہ پہلا ٹوپک آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے جیون کی پرکریہ ہیں تو کچھ اس میں مہتپور کشن ہم نے بنائے ہیں یا آپ دیکھ لیں ویڈیو کو اور لکھ بھی لیں نوٹ کر لیں اپنی نوٹ بک پر جس سے آپ کو بار بار پریشان نہ ہونا پڑے یہاں پر دیکھئے پہلا کشن جو بائیلو جی کا میں نے لکھا ہے جیون کی پرکریہ چپٹر ہے یہاں سے پہلا کشن جو آ رہا ہے بیٹیمنز کا ہے بیٹیمنز کے کیا صورت ہیں بیٹیمنز کے کیا کار ہیں تحت ان کی کمیزیں ہونے والی بیادیاں کیا ہیں دیکھیں بیٹیمنز کا ہر بار ایک کشن ریپیٹ ہو رہا ہے تو میرے حساب سے بیٹیمنز ایمپورٹینٹ ہے ایک نمبر میں اوبجیکٹم میں تو یہ کشن آپ کا ریپیٹ ہوتا ہی ہوتا ہے اس میں بیٹیمنز اے بیٹیمنز ڈ بیٹیمنز ک اور آپ کے بیٹیمنز فالک امل اور بیٹیمنز سی ایمپورٹینٹ ہیں ان کے رسائنک نام زیادہ تر پوچھے جا رہے ہیں سیکنڈ کشن ہے منش کے آہر نال میں پاچن اب منش کے آہر نال کا پاچن کیا ہے میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں منش کا آہر نال میں آپ کا مکھ گوہا پاچن ہے آمہ شہ ہے گرہڑی میں پاچن ہے یعنی کس طریقے سے پاچن کے لیے پورے شریر کی کام کرتی ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا تھوڑا لکھنا ہے ٹھیک ہے شوشن اور دہن میں تیسرا کشن ہے سو سو نو دہن میں کیا انتر ہے اور چوتھا ہے ایٹی پی کی فل پارم اور این ای ڈی پی کی فل پارم کیا ہوتی ہیں رذر اور لسیکہ میں کیا انتر ہے ہردے کے بارے میں ہردے کی آنترک سرنچنہ پوچھی جاتی ہے ہردے کی آنترک سرنچنہ بیسے میرے حساب سے آپ ہردے کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری ہردے کی انٹرنلی اور ہردے کی ایکسٹرنلی آپ لکھ لیں یا جنرلی ایک ہردے کی آپ میں نے ایک ہردے کا بیڈیو بھی بنایا ہے آپ اس کو اگر لکھ لیں اس کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو سائد بہت ساری جانکاری مل سکتی ہے ہردے 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 کی ایک جنرل آپ جانکاری رکھیں اگر ہردے کی کوئی بھی کوششن آتا ہے تو اور ہردے کا چتر جرور بنا ہے جس سے اور ہردے کا چتر مشکل سے اتنی پرکٹس کر لیں آپ اس کی ہو جائے ٹھیک ہے نیکس کوششن ہے پرکاس انسلیشن دیکھیں ہر بر سے پرکاس انسلیشن کا کوششن ریپیٹ ہو رہا ہے لیکن سی او ٹو والا کوششن بار بار آ رہا ہے پرکاس انسلیشن میں بھی سی او ٹو کا جو کوششن ہے کرونڈ ایکسائیڈ کا وہ آ رہا ہے اگر پھر بھی اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو پرکاس انسلیشن سے ایک کوششن جرور کر لیں چاہے کوئی بھی آپ کر لیں کوئی بھی کوششن آ جائے پرکاس انسلیشن کا تو لیکن پرکاس انسلیشن کا سی او ٹو والا کر رہے تو زیادہ بیست ہے اب منصم اتصار جی انگ اتصار جی انگ میں آپ کا گردہ ہے برک نلکائیں آتی ہیں جہاں سے یورے کا ایکسرسن ہوتا ہے یعنی پشاب کا بہا ہوتا ہے اتصار جی انگ وہاں سے ہے وہ والا آپ تھوڑا سا برک یا گردے کے بارے میں تھوڑا بہت لکھے کٹنی کے بارے میں کہ کٹنی کی لمبائی چوڑائی کتنی ہوتی ہے مادہ میں نر میں کتنی لمبائی کتنی چوڑائی کا کٹنی ہوتا ہے تو اس بارے میں آپ پوری جانکاری کٹنی کے ادھے ہیں اور یہ نیفرونس نلکاں ہیں برک نلکاں جسے کہ ہم کہتے ہیں اس کی کریا ودی اور اس کا چھتر جرور بنا ہے یہ تو آپ کی ہو گئی پہلے پارٹ کی جانکاری جیون کی پرکریہ اور میرے حساب سے اس میں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا اب ہم چلتے ہیں دوسرے پارٹ کی طرف دوسرے پارٹ میں جنتوں اور پودوں نینترن اور سرجنائے ہیں یہاں پر دیکھیں دوسرے پارٹ کی ہم بات کر رہے ہیں جنتوں اور پودوں اور نینترن اور سمن سب سے پہلا کوشن میں جو رکھا ہے پادب ہارمونز کیا ہیں ٹھیک ہے کنی تین پادب ہارمونز کے نام اور ان کے کاریوں کا علیک کریے اب دیکھیں پادب ہارمونز ہوتے کیا ہیں پادب ہارمونز کیا چیز ہیں تو ان کے بارے میں آپ تھوڑا بہت جانکاری رکھیں آپ تھوڑا بہت دیکھیں اور پڑھیں ٹھیک ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا نیکس ہے مونز کے تنتر کا تنتر کا ورڈن کرو تو اس میں چتر صحیت آپ کا ورڈن کرنا ہے اور ایک بات اور بتا دوں کہ بائیلو جی کے اندر اگر آپ کو اگر کوئی چتر ہے اور اس میں نہیں پوچھا ہے تب بھی آپ چتر کو جرور بنا کے آئیں جس سے آپ کو پوری جانکاری جس سے آپ کو نمبر اچھے سے اچھے مل سکے ٹھیک ہے انتہسترہوی گرنٹیاں کسے کہتے ہیں ہمارے سریم نے پا جانے والی مکھ انتہسترہوی گرنٹیوں کے نام لکھئے دیکھیں انتہسترہوی گرنٹیاں گرنٹیوں کے نام آپ کو لکھنے ہی لکھنے ہیں ٹھیک ہے گرنٹیاں کافی ہیں اس میں سیکنڈ پارٹ کے اندر تو گرنٹیاں ہیں آپ کی گرنٹیوں کے نام آپ کو لکھنے ہیں اب نیکس ہے آپ کا میرو رجیو کسے کہتے ہیں اور اس کے کیا کارے ہیں تھائرہ ایڈ گرنٹیاں لینگر ہینس کی دیپکاؤں کے کارڑکا برڑن کریے دیکھیں ایک کوشن میں نے نہیں لکھا ہے وہ آپ لکھ لیں مجھے کافی اچھا ہے لیکن وہ چھوٹ گیا میرے پاس سے آپ اس کو نوٹ کر لیں پرتیورتی کریا کی پریبھاشا کیا ہے پرتیورتی کی پریبھاشا کیا ہے اس کے بارے میں آپ ضرور لکھیں ٹھیک ہے پرتیورتی کیا ہے ایک اور اگلا چپٹر جو ہمارا ہے پودے اور جنتووں میں جنن ٹھیک ہے پودے اور جنتووں میں جنن کس پرکار سے ہوتا ہے کیا اس کی کریائیں ہیں وہ آپ ضرور لکھیں اور ہاں گرنٹیاں آپ ضرور کر لیں دو گرنٹیوں کے نام انتہ اسطرابی گرنٹی اور پیوس گرنٹی جو ہوتی ہے جیسے ہم ماسٹر گرنٹی بھی کہتے ہیں تھائرائڈ گرنٹیاں یہ دو تین گرنٹیاں ہیں جنہیں آپ اچھی سے تیاری کریں سائے چھوٹی سی ٹپڑی کے روپ میں گرنٹیاں آ سکتی ہیں اب پودے اور جنتووں میں جنن جو آپ کا تیسرا چپٹر ہے بائو کا پودے اور جنتووں میں جنن پودے اور جنتووں میں جنن کیا تو اس میں سب سے پہلا سو پراغڑ اور پر پراغڑ میں انتر دوسرا کشن ہے نر جنن تنتر و مادہ جنن تنتر دیکھیں یہاں سے ایک کشن آ رہا ہے نر جنن تنتر آپ بیٹر اچھے سے جانتے ہوگے یہ کیا ہم کس کی بات کر رہے ہیں اور مادہ جنن تنتر ٹھیک ہے تو دونوں ہی میل اور فیمیل ری پروڈکٹر سسٹم ہیں دونوں ہی آپ اچھے سے جانتے ہیں مجھے اس میں زیادہ آپ کو بتانے کیا ہوا سکتا نہیں ہے لیکن یہ ٹاپک آ جرور رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کی آپ اچھے سے تیاری کریں اور تیسرا کشن جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ موسٹ موسٹ ایمپورٹنٹ کشن ہے اور یہ کشن تری ان ون ہے تری ان ون کا مطلب ہے پربار نیوجین ایمم مانو جنسنگ کیا کیا ہے یہ کشن آپ ہنڈڈ بن پرسنٹ تیار کریں یہ کشن آپ کا کھالی نہیں جائے گا میں اس کے بارے میں اس لئے آپ سے زیادہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ کشن آپ کو تین بشیوں میں ملے گا پہلا بشی ہے آپ کا سائنس جس میں ہم پڑھ رہے ہیں دوسرا ٹاپک آپ کو پربار نیوجین کا مانو جنسنگ کیا کا ملے گا آپ کو ساماجک کے اندر سوسل سائنس کے اندر ٹھیک ہے اور تیسرا آپ کو ملے گا ہندی کے اندر ٹھیک ہے جنسنگ کیا بردی میں ہونے والی ہانیاں یا پربار نیوجین تو یہ کشن آپ کا کھالی نہیں جا سکتا تو اس کو آپ جرور جرور تیار کریں ان دونوں کشن کو یہ دونوں کشن آپس میں جڑے ہوئے ہیں تو ان کی آپ تیاری آوشے کریں ٹھیک ہے لارچ چپٹر ہمارا بائیو کا جو ہے وہ ہے مینڈل کے پریوگ آنیون شکتہ ایوم جیبکاس ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیجئے آنیون شکتہ اور جیبکاس کیا ہے اس کے بارے میں ہم کیا بتا سکتے ہیں سب سے پہلے مینڈل کے پریوگوں دورہ پرناموں کی بیاکیا مینڈل نے مٹر کے پودے پر اپنے پریوگ کرے تھے تو ان کے پرناموں اور بیاکیا آپ کو کرنی ہے تو مینڈل نے کس پرکار سے سارے پریوگ کرے ہیں کس پرکار سے ہری مٹر پیلی مٹر ٹھیک ہے اور گول مٹر پچکا مٹر کس پرکار کی مٹروں پر انہوں نے اپنے پریوگ کرے ہیں تو وہ آپ کو مینڈل کا پورا چری چتر نے یاد کرنا ہے آپ کو اپنا پڑھنا ہے اچھے سے انہوں نے تین پرکار کے پریوگ کرے تھے تین کروس کرائے تھے ایک سنکر کروس دیو سنکر کروس اور آپ کا سوطنتر اپوی بیون کا نیم تو اس میں دیو سنکر کروس کا ایک چتر آتا ہے جسے آپ پڑھ لیں جس کا انپا نو انپا تین انپا تین انپا ایک ہوتا ہے وہ چتر آپ اوشے بنائیں اس میں مینڈل نے اپنے پریوگوں کو دکھایا ہے نیکس کشن ہے میرا گڑھ سوطر کی سرچنا اے ہوں سچتر برڈن کیجئے گڑھ سوطر کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی برڈن کیجئے اور لاشٹ ٹوپیک ہے لہمارک باد اور ڈاروین میں آپ کو ایک بات کلیر کر دوں کہ لہمارک اور ڈاروین کا کشن بار بار آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کشن کو آپ ہاں بس سے کر لیں کیونکہ اور اس کشن کو بار بار الگ الگ طریقوں سے پوچھا جاتا ہے تو جے بکاس بات کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ پوچھ ہی جا رہی ہیں الگ الگ طریقے سے جے بکاس کا کشن آتا ہے لیکن آپ اس کو اچھے سے تیار کر لیں ہر بر سے یہ آ رہا اور امپورٹنٹ کشن ہے ٹھیک ہے ٹھیک پھر بھی اگر آپ کی کوئی سمسیہ رہتی ہے تو بیکی پیڈیا چینل کے مادہم سے اپنی پروبلم کو ہمارے سامنے ضرور رکھیں دیکھتے رہیے بیکی پیڈیا چینل جے جنیندر جے ہند جے بارت